دیش بھر میں جمعے کے نماز کے بعد بی جے پی نیتا نوپر شرمہ کے بیان کے وردھ ایک ساتھ کئی راجوں میں ورود پردشن کیا گیا سب سے زیادہ ہنسا راچی اور پرشمنگال کے حاولہ بھی ہوئی راچی میں تو کرفیو تک لگانا پڑا لیکن اس ہنسا نے کئی سارے سوال کھڑے کر دیئے ہیں جیسے نوپر شرمہ نے 26 مئی کو ویبادت بیان دیا جس کے پندرہ دن بعد مسلم سمودائی نے ورود کیوں کیا جب نوپر شرمہ پر ایکشن لیا جا چکا ہے تو پھر کیوں اس طرح کا ہنسا پردشن کیا گیا سوال یہ بھی ہے کہ شکروار کے دن دیش بھر کے گئی راجوں کے شہروں میں پردشن ہونا محض ایک اتفاق ہے یا پھر کوئی گہری سازش جھارکھان کی رازدھانی راچی جہاں مسلم سمودائے کے لوگوں نے نوپر شرمہ کے خلاف پردشن کیا جو ہنسک ہو گیا راچی میں زوران پردشن کاریون اتنے پتھر چلائے کہ پولیس والے فون پر گڑھ گڑھاتے دیکھیں 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 پتھر چلا رہا دیکھیں سر پتھر چل رہا ہے سر ہم تو کبر میں لگا میرا موبائل ٹوٹ کیا سر سوال ہے کہ مسلم سمودائے کے اس بے کاوو جلوس کے لیے بھڑکاؤ بیانبازی کتنی دوشی ہے چینل پر جا کر پرائیم ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی بکوا سنار شناب بکا اگر آج میں نرینڈر موڈی کے بارے میں انپارلیمنٹری لینگویج کو استعمال کروں تو کل صبح سے بیجے پی والے وہیسی کو پکڑو وہیسی کو پکڑو وہیسی کو پکڑو وہ دن چلے گئے تم ہم کو ڈراتے تھے وہ دن ختم ہو گئے اب وہ دن چلے گئے وہ ڈرانے کے اب ڈرانے والے جات رات اکھو تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں تو کیا یہی بات ثابت کرنے کے لیے پشن منگال کے ہاوڑا میں یہ بھیر اکھٹا ہوئی یہ بتانے کے لیے ہاتھ میں پتھر اٹھا ہے کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں یہ دیکھیں کیسے بھاوناوں میں بہیئے لوگ ہاوڑا کے دھولا گڑھ میں پولیس اور سرکشہ بلوں پر بھاری پڑتے ہیں اور آخر پولیس کو آنسو گیس کے گولے داکھ کر خود کی رکشہ کرنے پڑتی ہے یہ رستہ ہاوڑا کو کولکاتا سے کنیک کرتا ہے کچھ دیر پہلے یہاں پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ٹائر برنز ہیں اور ہاوڑا سٹی پولیس کے کتنے یہاں پہ لوگ ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ بھیر جماعت ہو رہی تھی رستے بلوک کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہاں پہ پولیس نے اس پورے جگہ کو کھلیر کیا سوال یہ ہے کہ ہاوڑا میں لگیس آگ کو لگانے کا کام نیتاؤں کے پھڑکاؤ بیانوں نے کیسے کیا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے نماز کے بعد یہ دیش بھر میں اگر پرداشن کیوں ہوئے اچانک دوپہر کے بعد ایک کی بعد ایک شہروں پرداشن کیسے ہونے لگی کیا یہ ایک سوٹی سمجھی ساجش کے تحت کیا گیا سوال یہ بھی ہے کہ پرارتنا میں اٹھنے والے ہاتھوں میں پتھر آنے کی وجہ کیا یہ زہریلے بیان تو نہیں ہے میرے خاندانوں کو برا کو برداشت دے لیکن میرے نبی کی شان میں اگر ایک لفظ ہی بھی بولا تو یاد رکھ لو زبان کاٹ لی جائے گی ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ کاٹ لیا جائے گا انگلی اٹھاؤ گیا انگلی کاٹ لی جائے گا اگر نگاہیں بھی اٹھینہ تو نکال کر باہر پھیک دیں گے بی جے پی پر وقت نبی شرما 27 مئی کو پارٹی کی طرف سے ایک ٹی وی ڈیویٹ میں شامل ہوتے ہوئے پیغمبر محمد کے خلاف آپتی جنگ بیان دینے کے آروپ سے گھر جاتی ہیں بیوہات کی بات نبی شرما اپنے شبطوں پر معافی مانگ لی وہیں بی جے پی نے انہیں پارٹی سے سسپینٹ کر دیا لیکن اس کے باوجود چار جون کو بلے لی میں صرف دھر سے جدا کے نارے لگنے لگتے ہیں اس ہنگامے کے بعد چھے جون کو نکپر شرما کو بی جے پی اپنی پارٹی سے سسپینٹ کر دیتی ہے لیکن اویسی کہنے لگے کہ بہت دیر کر دی کیا بھی تو تب جب عرب دیشوں نے دواب بنائے دس دن سے خاموش تھی بی جے پی پورے وش میں دیش کی بدنام بھی ہو رہی ہے اویسی یہی نہیں رکے اور انہوں نے کھاڑی دیشوں میں ہو رہے پردشن کو بھارت میں الف سنکھوں پر ہو رہے کتھر بھید بھاو سے جوڑ دیا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کینگڈم آف سعودی عربیہ نے جو بھارت کو آئل بیچتا ہے دو ڈالر سے اس آئل کو بڑھا کر چھے ڈالر کر دیا اور بولیے گانوہ پی اور بولیے بولیے اور بولیے گالیاں دیجئے مسلمانوں کو اسلام کو اب یہ دو ڈالر سے چھے ڈالر کر دیا ہے چھے ڈالر کر دیے پتان منتری کونسی ورن پالیسی آپ کی اس طرح نوپر شرما کے بیان کے بعد دیش میں بھڑکاؤں بیانوں کی سیاست ہوتی رہی جس کا نتیجہ کول کا تم اس طرح کے پردشن کا روپ میں دکھا جس میں لوگ پی ایم کے خلاف پوسٹر لیتے ہوئے نوپر شرما کو لے کر یہ مانگ کر دے دکھے بے اپیل ہے سرکار سے جو بھی سرکار ہے موڈی رہے یوگی رہے جو بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگ کبھی کی جو رہی لسے کے بارے میں جو بولا اس کا سر سے دہ الگ کیا ہم لوگ ایک مانگ ہے بعد انڈیا میں سات سو سال مسلمان حکومت کیا اگر مسلمان لوگ غلط انسان ہوتا تو آج یہاں پہ ہم لوگ ہندو مسلمان بھائی بھائی ہو کے نہیں رہتے اسی طرح کی بھاوناوں کے اوبال نے پشن منگال کے ہاوڑا کو جنگ کا میدان بنا دیا یہ دیکھیں عام طور پر پتھر بازی آمنے سامنے ہوتی ہے ایک طرف پولس والے اور سرکشا وال ہوتے ہیں تو دوسری طرف پتھر پھیکنے والے جو پتھروں کو مسائل بنا کر جوانوں پر حملہ کرتے ہیں لیکن ویروک کے نام پر سب سے خطرناک ہے ہاوڑا کی سڑک پر کھیلا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سڑک پر گاڑیاں چل رہی ہیں پردرشن کاری ان پر پتھر بڑسا رہے ہیں یہ دیکھیں ویروت کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن ہاوڑا میں پردرشن کے نام پر بے لگام لوگوں کے حجوم کا سڑک پر کبزہ دکھا اور پولس لاچار نظر آئے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پردرشن کاریوں نے سہائیوے پر دھاوہ بول دیا اور یہ دیکھیں ان کی پتھروازی کی وجہ سے اس لین کا ٹریفک رک گیا یہ تصویریں سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیا ان پردرشن کاریوں کو اپسائے گیا اور اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر کس نے آپ کو معلوم کہ ساٹھ پچاس فیصد آئل وہاں سے آتا چالیس فیصد گیس خطر سے آتی مطلب کن لوگ ہو رہا آپ کو معلوم کہ بھارت کا پچپن فیصد فاران ریمیٹنز یہاں سے آتا یہاں سے آتا ملین لوگ یعنی اسی لاکھ لوگ بھارت کے وہاں کام کر رہے ہیں دیش کے پدان منتری کبھی سوچو آپ اگر ان کو کچھ ہو جائے گا وہاں کے ملک میں وہاں پر ان کی جان اور مال کو خطرہ پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا دیش کے پدان منتری میڈلیس میں تو کچھ نہیں ہوا لیکن ان بیانوں کو دیے جانے کے بعد بھارت کے کئی راجوں میں الگ الگ شہر ایک ساتھ جلے لگے مسلمان فتر پیکا مسلمان فتر پیکا اے جب فتر پکتا ہے تو دو طرف سے فتر پیکے جاتے ہیں ایک طرف سے فتر نہیں پیکا جاتا دو طرف سے فتر پیکے جاتے ہیں اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو فتر پیکتا اس کو اٹھاوا مگر یہاں پر نہیں نہیں یہی لوگ کی ہے یہی کیے یہی بہتر بھیکے پٹرول بم بنائے ووٹس اپ گروپ بنائے یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے نے مسلمانی بھیکا مسلمانی کیا تو کیا سب کے دوسرے 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 واقعی میں بھارت میں دھرم کے نام پر ہنسا کی کہانی بہت پرانی ہے جس میں پہلے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے پھر ہنسا کے بعد ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائی جانے لگتی ہیں ماملہ تھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر اگلی بار دوبارہ یہی فارمولا آزمائے جاتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ تھمیگا کیسے سوریہکنی روئی ہاور آج تک